ادب کے رنگ جتوئی کے سنگ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ادبی محفل مشاعرہ یہاں ادب کی ترویج کہکو کی اشاعت اور خوبصورت شام آپ سب کے ہے نام جہاں پاکستان کے شہرہ آفاق شائر اور ہر دل عزیز شخصیات ہوں گے آپ کے روبرو برسو پہلے کی بات ہے زلہ ڈیرہ غازی خان میں ایک ستارہ اترا جس نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز شائری جیسے قلب کو تڑپا دینے والے پیشے سے کیا شائری میں محبوب کو عزت دینی ہو یا پھر عاشق کی انا بچانی ہو آپ اس پر بھر پور ملکہ رکھتے ہیں یوں ہی حافی نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی انقلابی شائری کے جھنٹے گاڑے رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتا چل رہا ہے اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے علی زریون کیونکہ آپ کا تعلق مزہ کی نگری فیصل آباد سے ہے تو آپ معاشرے کی اکاسی اور محبت کا تحفظ نہایت ہی نفیس تنز و مزہ میں کرتے ہیں آپ کا بولنے کا انداز جدہ آپ شائر ایک منفرد مزاج کے ہم ان کی نظر میں بھی اداکار ہوئے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ کے فنکار ہوئے ہیں بھکر کے مرشد افکار الوی ان کے لہجے کی سچائی اور اس نوجوان کے جذبات بہت ہی امدہ اور حقیقت پر مبنی ہونے کے باوجود ایک طالب علمانہ گزارش بھی کرتے ہیں شدید سنگل اور بہت زیادہ تنہائی کے شکار لوگ جب بھی دل گرفتا ہوں تو ایسے میں ایک صدا آتی ہے مرشد وہ جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے شاید ہمارے ساتھ نہیں یاد کریں ندیم بھابا پاکستان کے ایک اردو صوفی شاعر ہیں ان کی شاعری تصوف جدید رومانوی اردو غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر آف سائنس کیا عاشقوں کے مرشد محبت سے چور چور دلوں کے طبیب اور ہم سب کے آپ حبیب ہیں آپ سیماہی اردو عدوی رسالہ ترتیب کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں وقت کی طرح تیرے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں وقت کی طرح تیرے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں ہم ستارے ہیں مگر رات سے نکلے ہوئے ہیں زفر عباس یا مومن مولائی خوبصورت آواز خوبصورت الفاظ خوبصورت لبو لہن میں علم و دانش سے سجی ہوئی شخصیت کے حامل اکرام عارفی اردو عدب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں گاہ کر شاعری کو سامین کی نظر کرنا آپ کو خوب ججتا ہے محبت کرنے والے اور محبت کا پیغام سیکھنے کے لیے مشاعروں میں آنے والے لوگ آپ کے مطرف ہیں ریاست بہاولپور سے شاعری کے نواغ خورم آفاق آپ کی شاعری سخن سازی عشق محبت اور دل جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یوں ہی آپ سامین کے دلوں کی ریاست پر راج کرتے ہیں کوشش کے باوجود بھی ساکن نہیں رہا کچھ دن میں سامنے رہا کچھ دن نہیں اسامہ زوریز آپ کا شمار پاکستان کے ان نوجوان نامور شورا میں ہوتا ہے جن کی کلم نے بہت جلد کامیابی سمیٹی اور جن کی زبان سے ادا کیے ہوئے اشار سامین کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں تیرے نانے کا سن کر بہت اداس ہوا وہ آدمی جو تیرے انتظار میں بھی نہ دی مصطفیٰ کمال آپ کا مجموعہ کلام کمال ہے دور حاضر میں آپ جیسے نوجوان شورا کا اردو عدب کی تروی جو اشاعت میں اہم کردار ہے ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا مصطفیٰ کمال آپ نے کمال کر دیا یہ زندگانی محبتوں کے حسین رشتوں میں پھس گئی ہے ہر ایک رشتے کی دھیرے دھیرے کمال کیمت چکا رہے ہیں علی رومی اپنے چلبلے اشار سے محفل لوٹ لینے کا فن کمال جانتے ہیں انداز بیان جدا رکھتے ہیں شاعری میں ہمیشہ یہ صدا رکھتے ہیں میرا اپنا یہاں گزارہ نہیں اور تجھے کس طرح رکھوں دل میں جبکہ اس جسم پر حکومت ہے پھر کی رائے پہ کیوں رہوں دل میں توسہ شریف کے خوبصورت گو شاعر جو اپنی شاعری سے بھرے مجمع کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں آپ کا کلام معاشرے کو آئینہ دکھاتا ہے عدب سے زوک رکھنے والے حضرات آپ کے دل دادا ہیں گھار دے چلھانے لاتھا مانجھا گاوہ کیوں ہے اللہ سیندے پیار والا روب سادہ پیو ہے اندہ کھلا سینہ جی میں عرش اللہ دا سارا کچھا گھا رہے دے پکہ ہے خدا دا مخمور کلندری آپ جیسا درویش گو محفل کی جان ہے اپنے کلام سے سامین پر نیا سہر تاری کرنے کا ہنر بزم جتوئی میں خوب دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کرے خیر بوں بالی گینڈی پئیے شام دا ویلا ہے تے لالی گینڈی پئیے رستم جھایا لفظوں کے جادوگر شاعری شاکہ کا دوسرا نام محبوب کو تنبیہ کرنی ہو عاشق کو عزت دینی ہو یا معاشرے کی عکس بندی کرنی ہو آپ کا کلم خوب لکھتا ہے کسے دورج بھائی عباد اللہ واقعی وطناتے بڑی تھاڑ دینی بھی دی رہیے تو ایرات لے کہہ دے دفرت دے تاہی سنگت جھ پھیک پہ گئی ہے اوپ ہمیں نادل 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 پر مجبور ہو کے مینوے اگال کرنی پہیے وہ تیرے ڈاڑیاں لگ دیا رستم جایا میری کیڑی لات بھال عشرت لگاری وصیب کی پہچان بزم جدوئی آپ جیسے کلمکار کا مشکور ہے جن کی کلم نے سچ لکھا زبان حق کی ادائیگی میں کبھی نہیں لڑ کھڑائی انجینئر مہر فہد ایاز آپ جیسے سماجی کارکن اور تخلیقی صلایت رکھنے والے نوجوان اپنے وصیب کی شان ہیں پاکستان کی جان ہیں آپ ہم سب کا مان ہیں آپ اور آپ کی پوری ٹیم نے جس طرح یہ پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ آرگنائز کیا خراج تحسین شکریہ اس خطے میں اردو عدب کو آج جس طرح آپ نوجوانوں نے سراب کیا یہ سب بے مثال ہیں پاکستان زندہ باد موسیقی